خداوندی شمسی کے بابرکت و جلالی نام میں سبوں تک سلام پہنچے اور بہت سمیں بعد میرے عزیزوں خداوند نے یہ انگرے دیا کہ ہم کچھ باتوں کو کلام مقدس بائبل سے لے کر آئیں اور سیکھیں اور جو کچھ پربو نے سکھایا ہے اس کو میں باتنا چاہتا ہوں اس لئے آپ ہمارے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ شامل ہو تاکہ ہم اس بات کو سیکھیں سمجھیں کہ پربو ہماری زندگیوں میں ہم سے کیا چاہتا ہے آئیے ہم ایک چھوٹی پراتنا کریں اور اس کے بعد ہم آج خداوند کے کلام سے کچھ باتوں کو سیکھیں گے نشہ وشواس ہے کہ ہم سب مسیح امانداروں کے لئے یہ ایک بڑی آشیش کا سبب ہوگا اور ہم سب خداوند کے جلال کو دیکھنے پائیں گے آئیے ہم دعا کریں خداوند ہم تیرا شکردہ کرتے ہیں اس مبارک سمجھ کے لئے پیارے پربو ہماری پرارت رہا ہے ہمارے اچھے پتا کی پویتر آتما تو ہمارا صحایق بن اور آج جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں اس کے دورہ ہماری جسمانی روحانی اور آسمانی زندگی برکت پائے پراتنا ییشیو کے نام سے مانگتے ہیں آمین میرے عزیزوں ایک بہت موڑ وشے ہے اور ان دنوں میں جبکہ پربو کے مہان فضل سے ہم ایک بار پھر سامان جیون میں پرویش کر گئے ہیں اور بیٹے دو ورشوں میں ہم نے کئی پرکار کی انبھو کو کیا ہے کئی ہمارے دل عزیزوں نے اپنے دل عزیزوں کو کھویا ہے اور پھر یہ ایک سمیں پھر ہمارے پاس آیا ہے کہ جہاں پر ہمیں بہت سی باتوں کی آزادی ملنے لگی ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ سہبھاگتہ کرنے لگے ہیں اور وشوا سے کہ آنے والے سمیں میں نشہی یہ جو ہماری کال ہے وہ پونروپ سے سماپت ہوگا اور ہم اپنی زندگی میں لوٹنے پائیں گے لیکن وشے ہمارے پاس ایک وشے ہے کہ ایک بہت سمویدن شیل وشے ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے دل عزیز تو خداون کے پاس پربوں میں سو گیا اور انہوں نے اپنی دوڑ پوری کی اور بہت سے دل عزیز ہیں جن کو خداون نے اس بیماری میں جانے دیا لیکن خداون نے انہیں بچایا جیون بکشا کچھ ایسے ہیں جو مسیح مہندار جنہیں یہ بیماری چھونے نہیں پائی لیکن ان آل ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سارے وشو میں ایک ایسا سمیں آیا جس سمیں میں کہیں کہ ایک مہاروگ وشو میں لگ گیا اور جب مہاروگ وشو میں لگ گیا تو بہت سے لوگ اس کے دوارہ گرسیت ہوئے بہت سے لوگ بج بھی گئے بائیبل کے اندر ایک بہت اچھی بات ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ کچھ جگہ پر اشارہ کر رہی ہے سنکیت کر رہی ہے جس کو آپ کو اور مجھ کو سمجھنا ہوگا اور جب میں دعایت جیون میں تھا پربوں نے مجھ سے بات کی اور اس چیز کو میں باتنا چاہتا ہوں دھیان سے سنیں خداون کا کلام یہ شایع جب ہم 38 ادھیائے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر راجہ حجکیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے لکھا ہے ان دنوں میں حجکیہ ایسا روگی ہوا کہ وہ مرنے پر تھا ٹھیک ہے تب آموس کے پتر یشایہ نبی نے اس کے پاس جا کر کہا یہوہ یوں کہتا ہے اپنے گھرانے کے وشعے میں جو آگیا دینی ہو وہ دے کیونکہ تو نہ بچے گا مر ہی جائے گا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس پرکار سے حجکیہ نے پرارتھنا کی اور خداون نے اس کی پرارتھنا کو سنا اور پندرہ ورش اس کے جیون میں جوڑے لیکن اس پوری گھٹنا میں ایک بات اور ہمیں دھیان دینے لائک ہے کہ جب بیبلون کے دوتوں کا آگمن ہوا تو یشایہ کا وارتالاب جو حجکیہ کے ساتھ تھا وہ کیا تھا اس کو بھی ہم ایک بار پڑھ لیں وہاں پر رکھا ہے تب یشایہ نبی نے حجکیہ راجہ کے پاس آ کر پوچھا وے منوش کیا کہہ گئے اور کہاں سے آئے کہاں سے تیرے پاس آئے تھے حجکیہ نے کہا وے تو دور دیش شرطہ دیبلون سے میرے پاس آئے پھر اس نے پوچھا تیرے بھون میں انہوں نے کیا کیا دیکھا ہے حجکیہ نے کہا جو کچھ میرے بھون میں ہے وہ سب انہوں نے دیکھا ہے میرے بھنداروں میں کوئی ایسی وستو نہیں جو میں نے انہیں نہ دیکھائی ہو اور اس کے بعد پھر یہ شایہہ کا وقت تب ہے آپ یہ شایہہ 30 میں پڑھ لیں لیکن آج کا جو مین موضوع ہے یا جو ادیش ہے اس چھوٹے سے ویڈیو کو لانے کا وہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ آج بھی ہم ایک ایسی پریستتی سے ہو کر گزرے ہیں جہاں وشو میں ایک مہار روگ نے وشو کو جکڑ لیا بہت سے لوگوں کو جیون دیا اور اگر آج مسیح ایماندار جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اگر ہمیں جیون ملا ہے تو اس کا کیا کارن ہے کہیں یہ آگیا اور آدیش ہمارے لیے بھی تو نہیں جیسا کی انتیس میں تھا اور وہاں پر یہ شایہ ایک بات بولتا ہے اپنے گھر آنے کے وشے جو آگیا دینی ہے دے تو نہ بچے گا نشے مر جائے گا ہم سبوں کا انت بھی ایسا ہی ہونا ہے میرے عزیزوں ایک نہ ایک دن تو ہمیں مرتیو کا سامنا کرنا ہی ہے لیکن ابھی جو دو ورشوں میں ہم ایک مہاروگ سے بچ کر ہم نے پراتھنائیں کی اپنے عزیزوں کے لیے پراتھنائیں کی خداون نے ہماری پراتھنائوں کو سنا اور ہمارے جیون میں اور ورش جوڑ دیئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ایک جو بات ہے کیونکہ میرے عزیزوں ہمیں ایک بات کو جاننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر یہ شیعہ نے کہا تھا اپنے گھرانے کو کونسی آگیا دینی ہے جو سب کچھ ٹھیک کر لے ارتات وہ آگیا جس میں حجکیا اس بات کو جانتا ہے کہ پرمیشور نے اسے کئی یدھجتوائے پرمیشور اس کے ساتھ رہا اور پرمیشور کی آگیا کاریتا میں چلنے کے دوارا ہی ہم جیون پا سکتے ہیں ہمیں بھی جیون ملا ہے ایک پندرہ ورش یا اور جتنے ورش ہماری زندگی میں جھوڑ دیئے گئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پھر سے اپنے سمانے جیون میں آ کر اپنی ایک اچھی نوکری کو اپنے بزنس کو اپنے ویوثائی کو اپنے ان تمام باتوں کو میں پھر مجگول ہو گئے ہیں اور وہ ہم نے دکھا دیا ہے اور یشعہ کے ہجکیا کے وشعہ میں ہمیں سمجھنا ہوگا اور جاننا ہوگا کہ جب پرمیشن نے کہا کہ جو اپنے گھرانے کو آگیا دینی ہے دے لے یا سب کچھ ٹھیک کر لے ارثات ان دنوں میں ہجکیا جو تھا اپنے ویبھاؤ اپنے سونا چاندی محل ویبھاؤ ویلاسطہ میں پڑ گیا اور اس نے اپنے گھرانے کو ٹھیک نہیں کیا آگیا نہیں دی کہ پرمیشن کے بھے میں چلو اپنے جیون کو صحیح مارک پر لے آؤ تاکہ کہ تم پرمیشن کی سننت بادشاہی میں پرویش کرنے پاؤ میرے عزیزوں آج ہماری زندگی بھی کہیں اس موڑ پر تو نہیں ہے کہ ہم ایک بار پھر سے جب ہمیں آزادی کا جیون ملا ہمیں جیون بخش دیا گیا ہے اب اس کے بعد پھر سے ہم اپنی زندگی کے پرتی لاپرواہ ہو گئے ہیں میرے عزیزوں خداون کے کلام کے دوارہ ہمیں بار بار اشارہ کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں جاکتے رہنا اور پرارتھنا کرتے رہنا ہے اس سمیں میں ہمیں جو کچھ بھی بگڑا ہے اسے ٹھیک کر لینا ہے اپنی زندگی کو اس مارگ پر جو کی خداون کے کلام کے انسار ہمیں لے کر آنے کا سمیں مل چکا ہے یہ سمیں ہے مسیح ایمانداروں کے لیے جو جتنے بھی مسیح ایمان کے پائے جاتے ہیں ہم سب اپنے ویٹیگت جیون میں اپنے چال چلن کی اور دھیان دے پرمیشور کے بھے میں جیون بٹائے پرمیشور کے ساند میں پرارتھنا کے ساتھ جیون بٹائے کیونکہ وہ دن اچانک سے کیونکہ خداون کا کلام ایک جگہ اور ہمیں بتاتا میرے عزیزوں اور اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تیسلو نیوکیو کے خط میں تو وہاں پر ہمیں ایک بات بہت خوبصورت دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا جہاں پر خداون کا کلام کہتا ہے کہ پانچوہ دیائے دوسرا پہلا تیسلو نیوکیو اس کا پانچوہ دیائے اور اس کی تیسری آئے سے میں پڑھ رہا ہوں جہاں پر لکھا ہے جب لوگ کہتے ہوں گے ایک کشل ہے اور کچھ بھے نہیں یا کچھ در نہیں تو ان پر ایک کا ایک وناش آ پڑے گا جس پرکار گروبتی پر پیڑا اور وہ کسی ریتی سے نہ بچیں گے لیکن آگے دیکھئے کلام کیا کھیتا ہے پر ہے بھائیوں تم تو اندکار میں نہیں ہو اور وہے دن تم پر چور کے سمان نہ آ پڑے گا دیکھا ہے کہ پر ہے بھائیوں تم تو اندکار میں کہ نہیں ہو کہ وہے دن تم پر چور کے سمان آ پڑے یعنی بینہ بتایا آ پڑے کیونکہ تم سب جوتی کی سنتان ہو اور دن کی سنتان ہو ہم نہ رات کے نہ اندکار کے ہیں اس لئے ہم دوسروں کے سمان سوتے نہ رہے ہیں پر جاگتے اور ساودھان رہے ہیں میرے عزیز و پرمیش اور ہم سے چاہتا ہے کہ اب ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں خداون نے ہمیں جیون دیا ہے ایک بڑے مہاروگ سے جب وشو گرسیت تھا پرابو نے ہمیں ہماری زندگیوں میں اور ورش جوڑے ہیں لیکن اب ہمارے پاس ایک سمیں ہے کہ ہم اپنے ویبھاؤ اپنی ویلاسیتہ اپنا یوگیتہ اپنا اپنا وہ تمام باتیں جس پر ہم گھرگ میں اپنے چالچلن کو صدار ملک ملاب کی روح سے بھر جائے خداون کی کلام میں چلیں اور پرارتھنا میں جیون میں آگے بڑھتے جائیں پرابو چاہتا ہے کہ ہم ان دنوں میں جو ہمیں جیون ملا میں نہیں معلوم بھوشو کی گرب میں کیا رکھا ہوا ہے لیکن میری عزیزوں اگر پرابو نے ہمیں جیون دیا ہے اور آج ہم اس مہاروک سے نکل کر ایک آزادی کے جیون میں آئے تو نشوکر نہ ہو ورن اپنے جیون کی ہر ایک ان باتوں کو صدار لیں جو آڑی اور ترچی ہیں اوبر خابر ہیں ورن اپنے آپ کو سمتل کریں مسیح کے ساتھ اپنے سمبند کو صدار دیں واپس آج آئے پرارتنا میں جیون میں آج بھی خدا ون کی سلیت کا در کھلا ہوا ہے آج بھی اگر ہمیں جیون ملا ہے تو یہ خدا ون کی رحمت ہے اس کا فضل ہے کہ وہ ہمارے لئے دروازہ کھول کے انتظار کر رہا ہے کیونکہ وہ دن نزدیک ہے جب دروازہ بند ہو جائے گا اور بہت سے کھٹ کھٹ آئیں گے لیکن اندر سے ایک آواز آئی گی کہ میں تمہیں نہیں جانتا ایسا نہ ہوں کہ ہم بہار ہو آئیے اپنے آپ کا اور اپنے جیون کا سمرپن خدا ون نیش مسی کے چلنوں میں کریں زندگی کی ہر ایک وہ باتیں جو گے رہے پربو سب کو آشیج دے آئیے ہم پرار دھنا کریں آئے خدا ون ہم ترہ شکر ادا کرتے اس مقدس سمئے جس میں ہمیں حصہ جگہ بہ جگہ آپ سنکیتوں میں اشاروں میں سمجھاتے ہیں کہ ہمیں اپنی وشواسی زندگی میں کب سچیت اور ساودھان ہو جانا ہے اس لئے خدا ون اس وچن کے دوارہ ہم سب جو جیوان آپ نے ہمیں دیا ہے اس مہاروخ سے ہمیں بچا کر آگے نکالا ہے تو ہم پیارے پربو جی اپنے ہر ایک باتوں کو ٹھیک کر لیں تاکہ خدا ون تیری آمد کے لئے ہم سب تیار ہو سکے پراہ کھنا یہ شکریہ نام سے مانگتے آمین پربو شب کو آشیش دے